بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم کرتے ہوں آپ سب کو اپنے اس یوٹیوب چینل میں آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح اپنے لپس کو پنک کر سکتے ہیں اگر آپ کے لپس بہت زیادہ بلیک ہو رہے ہیں تو آپ اپنے ہونٹو کی رنگت کو کس طرح اچھا کر سکتے ہیں آپ اپنے ہونٹو کی طرح پنک کر سکتے ہیں کیونکہ اس حوالے سے بہت سارا جو لوگوں کی ریکسٹ بھی آئیں اور بہت سارے لوگ اس حوالے سے پریشانی کا جو ہے وہ انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے کیونکہ ان کی جو ہونٹ ہے وہ بہت زیادہ بلیک ہو رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے ہونٹو کی طرح پنک کر سکتے ہیں اس کے لیے ایک آسان سینیمیڈی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگی ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں تاکہ جو ویڈیو ہے اب تک پہنچ سکے اس کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوں گی اس کو بنانے کے لیے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے لیمن جوز یعنی کہ لیمون کا رس ایک لیمون کا رس آپ نکال کے رکھ سکتے ہیں یا ہاف لیمن وہ جتنا آپ کو چاہیے آپ اتنا لے سکتے ہیں نیکسٹ جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہوگا ہنی یعنی کہ شہد اور تھرڈ جو چیز ہمیں چاہیے ہوگی وہ ہوگا روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب اب اس کو بنانے کا طریقہ میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے آپ لیجئے لیمن جوز اور لیمن جوز آپ لیجئے ایک چمچ نیکسٹ اس میں آپ نے ایٹ کرنا ہے ہنی شہد آپ آدھا چمچ استعمال کر لیجئے اگر آپ ایک چمچ لیمن جوز لے رہے ہیں تو آدھا جو چمچ ہے وہ آپ ہنی کا لیں گے اور اس کے بعد آپ لیجئے روز وارٹر یعنی کہ ارکے گلاب ارکے گلاب آپ لیجئے ایک چمچ یہ تینوں جو چیزیں ہیں یہ آپ کی سکن کے لیے بہت اچھی ہیں اور یہ آپ کے لیپس کو پنک بھی کریں گی آپ کے لیپس کو گورا بھی کریں گی اور ان کا جو کلر ہے وہ بہت اچھا ہو جائے گا کیونکہ جو لیمن ہے اس میں وائٹیمن سی شپائے جاتا ہے اور وائٹیمن سی ہماری سکن کو لائٹ کرنے کے لیے ہماری سکن کو گورا کرنے کے لیے بہت اچھا ہے اور اس کے بعد ہنی ہے شاید بھی ہماری سکن کو نرم کرنے کے لیے سوپس پنانے کے لئے اور سکن کو گورا کرنے کے لئے بہت اچھا ہے اس طرح روز وارٹر شامل ہے روز وارٹر آپ کی سکن کو مویسٹ کرے گا آپ کی سکن اگر بہت زیادہ آپ کے جو لیپس ہیں وہ ڈرائی ہو رہے ہیں تو ان کو یہ مویسٹ کرے گا اور ان کو جو کلر ہے وہ بہت اچھا کرے گا یہ بہت آسان سی ریمیڈی ہے اور یہ آپ ایزیلی اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں اور جو لوگ جن کے لیپس بہت زیادہ بلیک ہو رہے ہیں یہ ریمیڈی وہ استعمال کریں تو ان کے جو لیپس ہیں وہ بلکل پنک ہو جائیں گے اور جن لوگوں کے لیپس پہلے سے اچھے ہیں وہ بھی اس کو اپلائے کر سکتے ہیں آپ فیمل بھی استعمال کر سکتی ہیں میل بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جو بچے ہیں ان کو بھی آپ اپلائے کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں جی تینوں چیزیں ایڈ ہیں یہ ہماری سکن کے لئے بہت اچھی ہیں سب سے رونی پینا ہے کہ اگروں کے لئے یہ قبل سور بھی ہے بہت زیادہ جو گرم چیزیں ہیں ، جیسا کہ گرم چای پینا جو گرم سوپ جائیں بہت زیادہ جو بہت زیادہ چیز ہے ، تاکہ آپ کے لیپس پر ڈانچ ، کیوں کہ آپ کو آگے لپس پر تشجی ہو جائیں اگر آپ کو دیکھ کرتے ہیں ، تو آپ کو دیکھ کرنا آنے کو شرط کرتے ہیں ، کیونکہ آپ کو دیکھ کریں گے بلیک ہو جائیں گے اور اکثر کچھ بیماری ہیں ایسی ہوتے جن میں آپ کے لپس کا کلر خراب ہونا لگ جاتا ہے جیسے کہ لیور کی بیماری جگر کی بیماری اگر آپ کو جوائنڈس ہے یا آپ کے لیور کا کوئی مسئلہ ہے اس وجہ سے بھی آپ کی جو لپس کی جو رنگت ہے وہ خراب ہونے لگ جاتی ہے تو اگر آپ کو انٹرنلی کوئی ڈیجیز ہے اگر آپ کا سٹمک کا مسئلہ ہے اگر آپ کو لیور پرابلم ہے تو اپنی اس ڈیجیز کا علاج بھی ضرور کروائیں اور اس کے ساتھ ساتھ جی ریمیڈی آپ اپلائی کریں تو انشاءاللہ آپ کی جو لپس ہیں وہ اس تیسا پنک ہو دا شروع ہو جائیں گے اور اس ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے گا اور اپنے کمیٹس میں مجھے بتائیے گا کہ آج کی جی ویڈیو آپ کو کیسی لگی اپنے فرینڈز اور باقی فیملی کے ساتھ بھی آپ شیئر کر سکتے ہیں نیکس ویڈیو تک لافیز